اردو آرڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول تالیف مولانا سید ابو لالا مودودی آواز وجیح احمد صدیقی پروڈیوسر اظہر نیاز باپ سولہ یہود اور یہودیت فصل ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل کا دور حضرت عساق علیہ السلام کی اولاد جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف حضرت موسیٰ حضرت دعود حضرت سلیمان حضرت عیسیٰ اور بہت سے دوسرے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے ان کا نام چونکہ اسرائیل تھا اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے ان کا دین قبول کیا انہوں نے یا تو اپنی انفرادیت ہی ان کے اندر گم کر دی یا وہ نسلا تو ان سے الگ رہیں مگر مذہبا ان کی مطبع رہیں اسی شاخ میں جب پستی و تنزل کا دور آیا تو پہلے یہودیت پیدا ہوئی اور پھر عیسائیت نے جنم لیا اس قوم کی روایات یہ ہیں کہ ان کے مورس عالی حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالی نے کشتی لڑی رات بھر کشتی ہوتی رہی اور صبح تک لڑ کر بھی اللہ تعالی انہیں نہ پچھار سکا پھر جب صبح ہو گئی اور اللہ تعالی نے ان سے کہا اب مجھے جانے دے تو انہوں نے کہا میں تجھے نہ جانے دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہ دے اللہ تعالی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے انہوں نے کہا یعقوب اللہ نے فرمایا آئندہ تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا ملاحظہ ہو یہودیوں کا جدید ترین ترجمہ کتب مقدسہ The Holy Sepulcher شائع کردہ جویش پبلکیشن سوسائیٹی آف ایمریکا سولہ سو چوون کتاب پیدائش باب بتیس آیات پچیس تا انتیس عیسائیوں کے ترجمہ بائبل میں بھی یہ مضمون اسی طرح بیان ہوا ہے یہودی ترجمہ کے حاشیے میں اسرائیل کے معنی لکھے گئے ہیں یعنی جو خدا سے زور آزمائی کرے اور انسائیکلوپیڈیا آف بیبلیکل لٹریچر میں عیسائی علماء نے اسرائیل کے معنی کی تشریح یہ کی ہے یعنی خدا سے کشتی لڑنے والا پھر بائبل کی کتاب حسائی باب بارہ آیت چار میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی توانائی کے ایام میں خدا سے کشتی لڑا پھر فرشتے سے کشتی لڑا اور غالب آیا بنی اسرائیل کا وسیع و عظیم ماضی ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عساق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ان کی قوم میں پیدا ہوئے اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بعد مصر میں ان کو بڑا اقتدار نصیب ہوا مدت دراز تک یہی اس زمانے کی محذب دنیا کے سب سے بڑے فرما روا تھے اور انہی کا سکہ مصر اور اس کے نواح میں روا تھا عموماً لوگ بنی اسرائیل کے عروج کی تاریخ حضرت موسیع علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں لیکن قرآن اس مقام پر سورہ مائدہ آیت 20 تصریح کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل زمانہ عروج حضرت موسیع علیہ السلام سے پہلے گزر چکا تھا جسے خود حضرت موسیع علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اس کے شاندار ماضی کی حیثیت سے پیش کرتے تھے یہودیت کی ابتداء اور وجہ تصمیع اصل دین جو حضرت موسیع علیہ السلام اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء علیہ السلام لائے تھے وہ تو اسلام ہی تھا ان انبیاء میں سے کوئی بھی یہودی نہ تھا اور نہ ان کے زمانے میں یہودیت پیدا ہوئی تھی یہ مذہب اس نام کے ساتھ بہت بات کی پیداوار ہے یہ اس خاندان کی طرف منصوب ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودہ کی نسل سے تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب سلطنت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تو یہ خاندان اس ریاست کا مالک ہوا جو یہودیہ کے نام سے موصوم ہوئی اور بنی اسرائیل کے دوسرے قبیلوں نے اپنی الگ ریاست قائم کر لی جو سامریہ کے نام سے مشہور ہوئی پھر اسیریہ نے نہ صرف یہ کہ سامریہ کو برباد کر دیا بلکہ ان اسرائیلی قبیلوں کا بھی نام و نشان مٹا دیا جو اس ریاست کے بانی تھے اس کے بعد صرف یہودہ اور اس کے ساتھ بن یامین کی نسل باقی رہ گئی جس پر یہودہ کی نسل کے غلبے کی وجہ سے یہود ہی کے لفظ کا اطلاق ہونے لگا اس نسل کے اندر کاہینوں اور ربیوں اور احبار نے اپنے اپنے خیالات اور رجحانات کے مطابق اقائد اور رسوم اور مذہبی زوابط کا جو ڈھانچہ صدہ برس میں تیار کیا اس کا نام یہودیت ہے یہ ڈھانچہ چوتھی صدی قبل مسیح سے بننا شروع ہوا اور پانچویں صدی عیسوی تک بنتا رہا اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی ربانی ہدایت کا بہت تھوڑا ہی انصر اس میں شامل ہے اور اس کا حلیہ بھی اچھا خاصہ بگڑ چکا ہے اس بنا پر قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ان کو اللہزین حادو کہہ کر خطاب کیا گیا ہے یعنی اے وہ لوگو جو یہودی بن کر رہ گئے ہو ان میں سب کے سب اسرائیلی ہی نہ تھے بلکہ وہ غیر اسرائیلی لوگ بھی تھے جنہوں نے یہودیت قبول کر لی تھی قرآن میں جہاں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے وہاں بنی اسرائیل کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور جہاں مذہب یہود کے پیرووں کو خطاب کیا گیا ہے وہاں اللذینہ حادو کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہود حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں موجودہ زمانے کے محققین جنہوں نے بائیبل اور مصری تاریخ کا تقابل کیا ہے عام رائے یہ رکھتے ہیں چرواہ بادشاہوں ہکسوس کنگز جس فرما روا کا نام مصری تاریخ میں اپوفیس ملتا ہے وہی حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم اثر تھا مصر کا دار سلطنت ممنس منف تھا جس کے کھنڈر قاہرہ کے جنوب میں دو تین سال عزید مصر کے گھر رہے آٹھ سال جیل میں گزار تیس سال کی عمر میں ملک کے فرما روا ہوئے اور اسی سال تک بلا شرکت غیر تمام مملکت مصر پر حکومت کرتے رہے اپنی حکومت کے نوے یا دسوے سال میں انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر بھلا لیا اور اس علاقے کو آباد کیا جو دمیات اور قاہرہ کے درمیان واقع ہے بائبل میں اس علاقے کا نام جشن یا گشن بتایا گیا ہے تلمود میں لکھا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی آمد کی خبر دارو سلطنت پہ پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام سلطنت کے بڑے بڑے عمرہ اور اہل مناسب اور فوج فررہ کو لے کر ان کے استقبال کے لئے نکلے اور پورے تزک احتشام کے ساتھ ان کو شہر میں لائے دو دن وہاں جشن کا دن تھا عورت مرد بچے سب اس جلوس میں آباد رہے بائبل کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک سو دس سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو وسیعت کی جب تم مصر سے نکلو تو میری ہڈیا اپنے ساتھ لے کر جانا حضرت یوسف علیہ السلام جن کی بدولت مصر میں ان کے خوب تبلیغ کی ہوگی اہل مصر میں سے جو لوگ اسلام لائے ہوں گے ان کا مذہب ہی نہیں ان کا تمدن اور پورا طریق زندگی غیر مسلم مصریوں سے الگ اور بنی اسرائیل سے ہمرنگ ہو گیا ہوگا مصریوں نے ان سب کو اسی طرح اجنبی ٹھہرایا ہوگا جس طرح ہندوستان میں ہندووں نے ہندوستانی مسلمانوں کو ٹھہرایا ان کے اوپر بنی اسرائیل کا لفظ اسی طرح چسپا کر دیا ہوگا جس طرح غیر عرب مسلمانوں پر محمدن کا لفظ آج چسپا کیا جاتا ہے اور وہ خود بھی دینی اور تہذیبی روابط اور شادی بیعہ کے تعلقات کی وجہ سے غیر مسلم مصریوں سے الگ اور بنی اسرائیل سے وابستہ ہو کر رہ گئے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ جب مصر پرستی کا طوفان اٹھا تو مظالم صرف بنی اسرائیل پر ہی نہیں ہوئے بلکہ مصری مسلمان بھی ان کے ساتھ یکسہ لپیٹ لئے گئے اور جب بنی اسرائیل نے ملک چھوڑا تو مصری مسلمان بھی ان کے ساتھ نکلے اور ان سب کا شمار اسرائیلیوں ہی میں ہونے لگا ہمارے اس قیاس کی تائید بائیبل کے متعدد اشارات سے ہوتی ہے مثال کے طور پر خروج میں جہاں بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کا حال بیان ہوا ہے بائیبل کا مسننف کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ملی یولی بھیڑ بھی تھی باب بارہ آیت ارتس پھر بتدریج ان غیر اسرائیلی مسلمانوں کے لیے اجنبی اور پردیسی کی استلاحیں استعمال ہونے لگیں چنانچہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام دیے گئے ان میں ہم کو یہ تصریح ملتی ہے تمہارے لیے اور اس پردیسی کے لیے جو تم میں رہتا ہے نسل در نسل صدا ایک ہی آئین رہے گا خداون کے آگے پردیسی بھی ویسے ہی ہوں جیسے تم ہو باب پندرہ آیات چودہ تا پندرہ مصر میں قوم پرستانہ انقلاب حضرت یوسف علیہ السلام کا دور گزر جانے کے بعد مصر میں ایک قوم پرستانہ انقلاب ہوا اور قپتیوں کے ہاتھ جب دوبارہ اقتدار آیا تو نئی قوم پرست حکومت نے بنی اسرائیل کا زور توڑنے کی پوری کوشش کی اس سسلے میں صرف اتنے ہی پر اکتفاہ نہ کیا گیا کہ اسرائیلیوں کو زلیل و خوار کیا جاتا اور انہیں ادنا درجے کی خدمات کے لیے مخصوص کر لیا جاتا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ پالیسی اختیار کی گئی کہ بنی اسرائیل کی تعداد گھٹائی جائے اور ان کے لڑکوں کو قتل کر کے صرف ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ رفتہ رفتہ ان کی عورتیں قبتیوں کے تصرف میں آتی جائیں اور ان سے اسرائیلی کے بجائے قبتی نسل پیدا ہو تلموت اس کی مزید تفصیل یہ دیتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات پر ایک صدی سے کچھ زیادہ مدد گزر جانے کے بعد یہ انقلاب ہوا دادوں سے محروم کیا پھر ان کو حکومت کے تمام مناسب سے بے تخل کیا اس کے بعد بھی جب قبتی حکمرانوں نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل اور ان کے ہم مذہب مصری کافی طاقتور ہیں تو انہوں نے اسرائیلیوں کو ظلیل و خوار کرنا شروع کیا اور ان سے سخت محنت کے کام قلیل معافضوں پر یا بلا معافضہ لینے لگے یہ تفسیر ہے قرآن کے اس بیان کی کہ فیرون مصر کی آبادی کے ایک گروہ کو ظلیل کرتا تھا اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی کہ آل فیرون بنی اسرائیل کو سخت عذاب دیتے تھے موسیقی